پچھے سٹوری جو ہے یہ ایک ہماری انویسٹیگیشن ریپورٹنگ ہے اس کا جو حصہ ہے یہ تقریباً ایک جیسائی مطلب بنتا ہے سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی لاغ لائن لاغ لائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں اس کو پورے ایک دو سینٹنس میں پوری بات کر لیں اس کو نارمالی جو ہم مثال کے طور پر لیتے ہیں کہ آپ کوئی فلم بنا رہے ہو کوئی ڈراما لکھ رہے ہو کہ آپ ان کو بتائیں گے کہ ایک بندہ ہے وہ بہت ہی غریب بھرکا ہے پھر وہ محنت کرتا ہے پھر جو ہے کسی طرح سے آگے نکل جاتا ہے پھر جو ہے راستے میں اس کو دو تین یہ برائیاں ملتی ہیں اچھائیاں ملتی ہیں پھر وہ کرتا ہے تو پھر آخر میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے یہ اس کا لاغ لائن کہلاتی ہے ٹھیک ہے باتی سب کے سب اس کے جو ہے ڈیٹیل ہوتے ہیں تو ابھی آپ جو پروپوزل دوگے تو اس میں جو ہے آپ کے پاس ایک لاغ لائن کہ اوورال آپ کے پاس کیا بنا اسٹوری اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر کنفلیٹ کیا ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا دوسری چیز جو اس میں ہے وہ یہ کہ آپ ایک طریقے سے یہ جو بھی اسٹوری دیتے ہو یہ انویسٹیگیشن ریپورٹنگ کی یا ویسے بھی تو اس میں آپ کو جو ہے کسی طریقے سے ایک اپنے پوری جو بھی بات کہنا جا رہے اس میں اس کا ایک خاصا حصہ آپ کو بیان کرنا ہے تاکہ آپ آپ کا ایڈیٹر جو ہے یا یہاں پر ایڈیٹر نہیں بلکہ میں آپ کا ٹیچر ہوں گا اس کو آپ کنوینس کر سکیں کہ بھئی یہ اسٹوری اس کے بھرت ہے تیسری چیز جو اس میں آتی ہے وہ ہے کہ جب آپ اچھی اسٹوری جب آپ پروپوز کرتے ہو تو بیسکلی اس کے اندر نیریٹیو جو ایلیمنٹ ہے وہ نیریٹیو ایلیمنٹ کیا ہوتے ہیں اسپیسیف فوکس اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک کو سینٹرل جو کوسچن ہے وہ کیا ہے پھر اس کے اندر جو اسٹیکس ہیں اسٹیک ہولڈر کون کون سے پھر جو چوتھا اس کا ہے وہ اس کے اندر کنفلیٹ کیا ہے اور پانچوہ جو ہے وہ بنتا ہے کہ اس کے اندر اس کا جو سینٹرل کریکٹر ہے وہ کیا ہے اب اسپیسیف فوکس کا جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر کس پر بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ہیدراباز شہر کے اندر صفائی نہیں ہے ٹھیک صفائی میں تو بہت سارے ایلیمنٹ شامل آ جاتے ہیں صفائی میں آپ کے پاس یہ بھی شامل آ جاتا ہے ہو جاتا ہے کہ یہ جو جو کچھرہ merch کا معاملہ یہ بھی ہو جاتا ہے جو کچھرا اٹھا ہے اس کا بھی معاملہ آ جاتا ہے پھر اس کے اندر جو یہ بھی آ سکتا ہے کہ وہ خود جو اس میں شہریوں کی طرف سے جو معاملہ آتے ہیں وہ خود اس کو جو گند کرنے کے بڑے شوقین ہیں تو وہ ایک معاملہ آ سکتا ہے تو اس میں آپ نیریٹیو کن ساتھ پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہیں آپ اگر اس کے سرکاری پرسپیکٹیو سے دیکھو گے تو سرکار تو کہے گی بھے ہم کتنا اٹھائیں گے لوگ جو ہے ہم صفائی کر کے جاتے ہیں دوسرے دن جو ہے وہ ادھر اتھائیں جو ہے گند کچھرا پھینک دیتے ہیں تو یہ اس کا نیریٹیو آپ کا اس کا پرسپیکٹیو آپ اس کا کون سا لے رہے گا تو اس میں آپ کو اسپیسیفک ہونا چاہیے اس کا ایک سینٹرل کوسٹین ہونا چاہیے پھر اسٹیکولڈر اسٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر فریق کون کون سے ہے اب جیسے میں نے اس میں بتایا آپ کو کہ صفائی کے اس معاملے میں فریق کون کون سے ہے اس میں ایک فریق تو فرض کریں گا ہمارے پاس جو ہدر آباد میں بلدیا ہے اور ایک بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ کینٹرنمنٹ بورڈ کا ہے اور اسی طرح سے جو ہے جو علاقہ ہے وہ ہماری لطیف آباد اور قاسم آباد کی ان کی اپنے منسپلٹیز یا جو بھی ٹاؤن کمیٹیز بنی ہوئی ہے وہ ہے تو یہ سٹیکولڈر ایک تو یہ کہ وہ ادارے خود اور ان کی انتظامیاں وہ سٹیکولڈر ہے دوسرے نمبر پر اس میں سٹیکولڈر جو ہے وہ جو صفائی کرنے والا عملہ ہے یعنی وہ اگر یہ بتاتا ہے کہ ہمیں جادو ہی نہیں ملتے ہمیں تنخواہیں نہیں ملتی ہمیں یہ سہولت نہیں ملتی ہمیں جو ہے میڈیکل ٹھیک سے نہیں ملتا تنخواہیں کم ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کا بنتا ہے یہ سٹیکولڈر تیسرا جو سٹیکولڈر ہے وہ ہے خود شہری وہ یہ اپنے دکاندار بھی ہو سکتے ہیں وہ جو یہاں پر ہم لوگ رہ رہے ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سے جو بھی اسے افکٹ ہو رہے ہیں یا جو اس کے اندر کوئی پارٹ پلے کر سکتے ہیں جن کا واقعی کچھ سٹیک پر ہے وہ ہو سکتے ہیں چوتھے نمبر پر ہے جو ہے وہ ہے گورنمنٹ گورنمنٹ مطلب ہم جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر پرانچل اور سنٹرل گورنمنٹ چھوٹے پیمانے پر لوگ ہیں تو پھر یہ رپٹی کمشنر اور کمشنر وغیرہ یہ بھی آ جائیں گے لیکن یہ کہ وہ گورنمنٹ کے نمائی دے ہیں تو اس کیس میں جو آپ کے پاس چار اسٹیکولڈر ہیں اور چار آپ کے اسٹیکس ہیں ٹھیک ہے کنفلیٹ کنفلیٹ کیا ہے کنفلیٹ میں صورتحال یہ ہوتی ہے ہمارے اس طرح کے معاملات میں ہر فریق دوسرے پر چیزیں پھینکتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ ہم نے تو بہت ساری چیزیں دی ہوئی ہیں بس عملہ نہیں کرتا حکمت پیسے نہیں دیتی پھر یہ نہیں ہوتا تو یہ کنفلیٹ ہے کنفلیٹ ان کا اس پر بھی ہے کہ ہم تو صفائی کرتے ہیں شہری جو خود کوپریٹ نہیں کرتے باہر کے ملکوں میں جو پاکستانی جاتے ہیں وہاں پر تو وہ کبھی اس پر سڑک پر کچھرا پھینک کے دیکھیں تو پتا چل جائے کہ کیا ہے تو یہ کنفلیٹ تو یہ کنفلیٹ کنفلیٹ انٹریسٹ کا بھی ہوتا ہے کنفلیٹ جو ہے ان کے پرفارمنس کا بھی ہوتا ہے کنفلیٹ جو ہے ان کے اپنا جو ایک اٹیٹیوڈ بیہر بھی ہے اس کا بھی ہوتا ہے کنفلیٹ جو ہے باز وقت باز پالیسیو کا اور ڈیسیشنز کا بھی ہوتا ہے اچھا پھر آ جائیں اس میں سینٹرل کریکٹر سینٹرل کریکٹر میں نارملی جب کبھی بھی آپ بات اٹھائیں گے تو جا کر کے آپ کو کسی ایک جگہ پر کھڑا کرے گی مثال کے طور پر ہم ابھی اس منسپلٹی کے معاملے پر بات کر رہے تھے تو اس کا سنٹرل کریکٹر جا کر کے جو کھڑا ہوگا وہ جا کر کے میر کھڑا ہوگا میر جو ہے اس کو لوگوں نے منتخب کیا ہے اس کو جو ہے کنسلٹیشن کے لیے مشورے کے لیے مدد کے لیے جو اس کے پاس کانسلرزیں وہ ہیں اس کے پاس جو پورا یہ عملہ ہے اسی کے پاس جو بجیٹ بھی ہے اس کے پاس اس کے انڈر میں یہ صفائے والا عملہ بھی ہے تو سنٹرل فگر بیسیکلی یہ بنتا ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے کنسلٹ کی وجہ سے وہاں پر جو منسپل کمشنر ہو وہ دامینیٹ کرتا ہو تو یہ بھی کنسلٹ ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو ایک جو ہے کوئی سنٹرل جو اس کا کریکٹر ہے وہ لینا پڑے گا آپ جب کسی بھی سٹوری کو جب انٹروڈیوز کرتے ہو یا پروپوزل کو جب انٹروڈیوز کرتے ہو تو اس کے آئیڈیا کو اور اس کو جو انگل ہے اس کو ٹھیک سے ڈیفائنڈ کرو ٹھیک سے ڈیفائنڈ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اس کا آپ پرسپیکٹیو کیا لائے آپ یہ پرسپیکٹیو لے رہے ہو کہ گورنمنٹ کا انگل کیا ہے گورنمنٹ کیا کہتی ہے یا یہ کہ گورنمنٹ کے ہی خلاف ہم کو سٹوری کرنی ہے تو یہ اس کا پرسپیکٹیو ہے یہ اس کا انگل ہے ہم اگر اس پر لیتے ہیں کہ یہ جو صفائی والا عملہ ہے اس کو کم سہولتیں ہیں اس کے پاس صفائی کے سامان کم ہیں اس کے پاس کچھرا اٹھا نہیں گاڑیاں کم ہیں ان کے پاس دوسرے سہولتیں نہیں دیتی ہیں ان کے پاس یہ خود تعداد میں کم ہے سٹاف جو ہے سینیٹیشن سٹاف یہ کم ہے یہ ان کا انگل ہو جائے گا اور اسی طرح سے شہریوں کا اپنا ایک پرسپیکٹیو بنے گا تو برہا جو بھی آپ کا ایڈیا ہے وہ ٹھیک سے اسپیسیفک ہو اور اس کو ڈیفائنڈ کیا ہوا ہو یہ بھی آپ کو اس میں دینا پڑے گا کہ یہ جو آپ ایڈیا دے رہے یہ کتنا جو ہے وہ ٹائمیلی ہے مثالی طور پر ہم اگر ابھی کسی چیز پر بات کر رہے ہیں کہ یہ برسات کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے ابھی تو برسات کا موسم ہی نہیں ہے تو اس پر ہم اگر بات کر رہے ہیں تو اس کو کوئی کانٹسٹ اگر کوئی کرنٹ کوئی چیز ہم اس میں سے نکالیں تو پھر بات بن سکتی ہے مثلا یہ چیز ہو سکتی ہے کہ اگر یہ آگست والا ستمبر کے بارشوں والا پانی ابھی تک کھڑا ہے تو پھر یہ بات ہو سکتی ہے تو اس کو جو بھی ہے وہ ٹائم ہی ہونا چاہیے اور دوسرا جو اس میں ہونا چاہیے اس میں کوئی یونیک نہیں سونی چاہیے کوئی نیا پن کوئی انوکھا پن ہونا چاہیے پھر تیسری چیز جو ہے وہ جو امپارٹنٹ ہو ان معنوں میں امپارٹنٹ ہو کہ جس سے آپ یہ بتا سکے کہ یہ اتنی پاپولیشن کو اتنے اہریہ کو اس اس طرح سے یہ افیٹ کرتا ہے اگر یہ حل ہو جاتا ہے تو اس سے لوگوں کو یہ یہ بینیفٹ یہ یہ سہولتیں مل سکتی ہیں وہ آپ کو اسپیسیفائی بنانا پڑے گا اور اس میں آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ لوگوں کے اس کے اندر کیا کیا دلچسپی آئیں دلچسپی آئیں بھی اور جس کو ہم کہتے ہیں مفاد وہ بھی فائدہ بھی تو یہ بھی اس میں مطلب آپ کو دینا پڑے گا تاکہ اس میں پھر اندازہ ہوگا جو بھی آپ کا پروپوزل یا آپ کی جو اسٹوری آپ نے پچھ کر رہے ہو وہ اپرو کرے گا تو اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ ٹائملی بھی ہے اور ابھی جو مثال تو آج کل مہنگا ہی جو ہے وہ بڑا ٹائملی ایشو ہے یونکنیس بھی ہے بھئی اچانک ہو گئی ہے یہ پورا یہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے امپارٹنٹ ہے یہ اتنے سارے لوگوں کو افیٹ کرتا ہے اور لوگوں کا اس میں مفاد بھی ہے دلچسپی بھی ہے تو یہ پورے کا پورا جو ہے یہ ایک طرح سے آپ کا جو آئیٹیا اس میں آگے بڑھ سکتا ہے ایک اور چیز اس میں ہمیشہ یہ امپارٹنٹ ہوتی ہے انویسٹیگیشن ریپورٹنگ میں کہ اس کی کوئی ایک ٹائم لیمٹ رکھی جاتی ہے مثال کے طور پر جیسے ہم یہ اسائنمنٹ میں دیتے ہیں بھئی آپ کو ایک اپسے گھنگ کرنا ہے ہم جب امتحان میں بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ آپ کو یہ جو پانچ سوال ہیں تو یہ ڈائی گھنٹے میں ہل کرنا ہے یہ چھ سوال ہیں تو تین گھنٹے میں ہل کرنا ہے تو ٹائم اس کا ایک مکر ہونا چاہیے تو آپ جب ٹاپک سیلیٹ کرتے ہو تو اس میں اس چیزوں میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ سب سے پہلے جب آپ ٹاپک سیلیٹ کرتے ہو تو کوئی بھی ٹاپک لے کر کے اس پر ہومورگ کرو اس پر ریسرچ کرو اور اس پر دیکھو کہ کیا کیا چیزیں پہلے سے کیا کیا چیزیں لکھی گئی ٹھیک ہے یہ تو چیز میں نے آپ کو بتائی دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس میں یونکنس ہو امپارٹنس ہو اور وہ پہلے سے انڈر ریپورٹیڈ ہو یعنی پہلے اس کو ٹھیک سے ریپورٹ نہیں کیا گیا ہو یا یہ کہ کسی طرح سے اگنور کیا گیا ہے تیسری نمبر پر اس میں جو ٹاپک سیلیٹ کرتے وقت آتی ہے چیز وہ یہ کہ آپ اس کے بارے میں ایک اپنا ہائپوٹیس ڈیولپ کرو گے آپ اپنا ایک مفروضہ ڈیولپ کرو گے مثلا ہم واپس مینس پل والے اس معاملے پر آتے ہیں تو آپ اس میں یہ چیز ڈیولپ کر رہے ہو کہ بھئی یہ بجیٹ جو اتنا ہے آپ نے ریسرچ کر کے دیکھا اس کے لیے سینیٹیشن پر اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں تنخواہوں پر اتنے پیسے رکھیں باقی پیسے جو ہیں ان کا خرچہ کیا ہے تو اس میں آپ نے ایک ہیپوٹیس بنایا کہ اگر اس کو اس طرح سے کیا جائے تو یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اگر مینس پل کمشنل ٹھیک سے کم کرے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں آپ کا ہیپوٹیس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میر چاہے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں آپ کا ہیپوٹیس آپ کا ہیپوٹیس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو صفائے والا حملہ ہے وہ اگر ٹھیک سے یہ کرے تو بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا یہاں پر آپ کو مفروضہ ایک لیں گے اور اس مفروضے پر کام کریں گے یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے اس مفروضے پر آپ نے کام شروع کیا تو پتا چلا کہ یہ جو سینیٹری اسطاف ہے اس کا تو قصور ہے ہی نہیں وہ تو تعداد میں ہی کم ہے ان کے پاس ان کی تنخائیں بھی کم ہیں ان کو تو جاڑوں کے پیسے بھی نہیں دیتے ان کو کچھرا اٹھانے گاڑیاں بھی نہیں دیتے وغیرہ وغیرہ تو یہ آپ کا ہیپوٹیس جو ہے یہ آپ کا ہیپوٹیس آپ نے جو لیا تھا اس کے اُلٹ ہو گیا اُلٹ ہو گیا تو یہاں پر آ کر آپ جو ہے پھر دیکھیں گے کہ یہ کیا بنا تو پھر آپ کا ہیپوٹیس یہ کھڑا ہوا کہ بھئی سینیٹری اسطاف جو ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اس کے پاس یہ سہولتیں نہیں ہوتی یہ اگر ہوتا تو ٹھیک ہو جاتا آپ اور جو چیز دیکھنا ہے وہ یہ کہ اسی چیز آپ تاپک سیلیٹ کرو جو آپ پرسنلی جا کر کے دیکھ سکتے ہو جس کا آپ خود مشاہدہ کر سکتے ہو یعنی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ریپورٹنگ ہے ریپورٹنگ ہے تو اس میں تین فیکٹر بہت ہی ایمپارٹنٹ ہے ایک یہ کہ آپ جو ہے وہ پرسنلی جا کر کے اس کا جو ہے مشاہدہ کر سکیں مشاہدہ جو ہے ریپورٹنگ کا بہت بڑا ایمپارٹنٹ پارٹ ہے دوسری جو ریپورٹنگ میں اہم چیز آتی ہے وہ چیز یہ آتی ہے کہ آپ جو ہے کسی طریقے سے جو لوگوں سے اس سے متعلق بات کر سکتے ہو اور اس کے ذریعے آپ پرائمری ڈیٹا کلیک کر سکتے ہو پرائمری ڈیٹا وہ ڈیٹا ہے جو کہ آپ نے جا کر کے چل کر کے خود لوگوں سے محلومات کر کے observation کر کے آپ نے لوگوں سے کٹھا کیا ہے پھر آ جائیں secondary ڈیٹا پر secondary ڈیٹا وہ ڈیٹا ہے جو پہلے چھپا گیا ہے جو پہلے publish ہوا ہے کسی میڈیا میں کتاب میں ٹی وی کے اس ریپورٹ میں documentary میں کسی بھی چیز چوتھی چیز جو ہوتی ہے بہت یہ ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ کا مطلب یہ کہ اس حوالے سے اگر کوئی فضل کریں کہ منسپل کمیٹی کی یہاں پر ہم اس کا ہی مثال لے رہے ہیں کہ کوئی قرارداد موجود ہو کہ ہم صفائی کا آفتہ منائے گی ٹھیک یہ ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر یہ بھی ڈاکومنٹ ہے کہ ان کے پاس بجیٹ کتنا ہے اس سینیٹیشن کے یا صفائی کی حوالے سے تو یہ بجیٹ جو خود ہے یہ بہت ہی اس کا آپ کو ڈاکومنٹ مل سکتا ہے پھر اس کا بھی ڈاکومنٹ ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں لوگ انہیں شور کیا ہو اس کے بارے میں لوگ جو ہیں آج کل عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں انہوں نے وہاں پر جا کر کے کوئی چیز کیو تو یہ ڈاکومنٹ ہے تو یہ ڈاکومنٹ کا ہونا بہت ہی ضروری ہے تو یہ چار چیزیں جو ہیں جب ہم کہتے ہیں ریپورٹنگ بیس اور خاص طور پر ریپورٹنگ بیس جب ہم کہتے ہیں انویسٹیگیشن ریپورٹنگ میں تو اس میں جو ہے آپ کی ابزرویشن آپ کا پرامری ڈیٹا پھر سیکنڈی ڈیٹا اور ڈاکومنٹ یہ مست ہیں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جو یہ انویسٹیگیشن نہیں کرنے جا رہے ہو جس میں کچھ نیابپن ہے جس میں کوئی چیز آپ نیا انگل نہیں نکال پا رہے ہو تو پھر سمجھ لو کہ وہ آپ کی انویسٹیگیشن ریپورٹ نہیں ہے وہ ایک ایسے ہی کوئی آپ نے ایک پیس لکھ دیا ہے تو لکھ دیا ہے اس کا کوئی پرپس اس سے سر نہیں ہوگا دیکھیں آپ نے یہ پورا جو میں جو بتا رہا تھا کہ یہ کس طرح سے اس کو فوکس بناتے ہو تو اس میں آپ نے کسی بھی پرسپیکٹیو سے یہ چیز نکالی کہ بھئی اصل میں یہ سینیٹیشن اسٹاف کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے حوالے سے حکمت پر بھی مینس پر بھی شہریوں پر بھی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے ان پر بات کی جا سکتی ہے کہ آپ جو اس کو کس طرح سے پورا کریں تو یہ چیزیں آپ نے نہیں نکالی ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو بڑے کام چور ہیں یہ کام نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ اور اس میں مختلف چیزیں کرپشن کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کوئی چھپیوی چیز نکالنے جا رہے ہیں اگر ہمیں یہ آج پتا چلے کہ ہیدر آباد کے جو ہے شہر کی جو ہماری اس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ہم کہتے ہیں ایک سو سینیٹری سٹاف ہے ٹھیک ہے اب ایک سو سینیٹری سٹاف ہے تو ایک سو میں سے آپ تو یوں نکال دیں کہ ان کی ہفتے وار جو چھٹی ہو دی ہے وہ بھی تو ہوگی تو آپ اس کا جو ہے وہ ون سیونتھ اس کا نکال دیں باقی جا کر کے آپ کے پاس جو بھی سٹاف بچے گا پھر اس میں آپ کو یہ بھی تو دینا پڑے گا کہ بھئی ہفتے وار چھٹی ہے سہو کی فگر ہے اس میں ایک دو بندے بیمار بھی ہو سکتے ہیں کسی کام بھی ہو سکتا ہے تو پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس جا کر کے کوئی نائنٹی کے لگ بھگ لوگ کھڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب نائنٹی اگر آپ کے پاس کھڑے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ ہیدر آباد کا جو سٹی ایریا ہے اس کے جو ہیں وہ نوے کے قریب تو علاقے بن جائیں گے گاڑی کھاتا آیا پھر سٹیچن روڈ ہے پھر تلک چاڑی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک بندے کے حصے میں اتنا بڑا سارا ایریا آتا ہے جو ممکن نہیں ہے اس کے لئے سا پر تو یہ آپ نے ایک ایسی چیز جو کہ عام فہم تھی عام ہم جو سمجھتے تھے کہ یہ اس طرح سے ہے لیکن یہ کہ ہمیں پتا چلا کہ یہ بلکل مختلف صورت ہوتا ہے یہ اس طرح سے آپ کسی بھی فنڈز کے حوالے سے بھی لے سکتے ہیں یا کسی اور کی کار کر گئی حوالے سے بھی اب جب آپ اس کو پروپوزل لکھنے جاتے ہو تو اس کو میں شیئر کیا ہے دوبارے بھی اس کو کر لیں گے تو اس میں آپ اس کا تائٹل کیا ہے مطلب اس کا تاپک کیا ہے آپ کا یہ دینا ہے پھر دوسرے نمبر پر آپ یہ کریں گے کہ آپ پورا جو ٹاپک ہے اس کو آپ کم سے کم پانچ حصوں میں بانٹیں گے آپ دیکھ لو کہ جو پارٹ بن سکتے ہیں وہ پانچ چھے بھی کر سکتے ہو دس بھی کر سکتے ہو تو اس میں آپ کو سہولت ہوگی کہ یہ بھی کور کرنا ہے یہ بھی آتا ہے یہ بھی دے سکتے ہو ایک یہ آپ دے سکتے ہو کہ یہ ٹاپک ہم اس لیے اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہیدراباد شہر کے اتنے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس پر بہت کم لکھا گیا ہے اور میرا جو مفروضہ ہے اس کے مطابق جس طرح سے چیزیں ہیں بیسے نہیں ہے بلکہ یہ اس طرح سے ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ بھی جسٹیفکیشن اس میں دینی پڑے گی کہ اس مد میں لوگ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ یہ تکلیف ہے یہ آپ جسٹیفکیشن اس میں باگ کرے دوگے لیکن چیزیں جنرل نہ ہوں اس پیسیفک باگ کہ کوئی ایسے جو ہنکی پھینکی یا ہیر سے ایسے ہم جو چلتے پھرتے بات کرتے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے اس پر جب آپ کروگے ٹاپک سیلیٹ کرتے وقت آپ کو ہومورٹ کرنا پڑے گا کچھ لوگ اسے ڈسکس کرنا پڑے گا آپ اگر ہیدراباد کے بارے میں کوئی چیز کر رہے ہو تو اس کو جا کر کے ٹھیک سے آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کے بعد اس کا ٹاپک بنا ہوگے تو پھر ایک چیز بنے گی جو کہ ہمارے پاس قابل ہو سکتی ہے یہ جب آپ نے کر لیا تو اس کے بعد سے میں نے پہلے بتایا تھا کہ مہین سٹیک آلڈر کون کون سے مہین سٹیک آلڈر میں جو ہے وہ ریلیٹر ڈیپارٹمنٹ ہو سکتے ہیں اور آپ کو یہ دینا پڑے گا آپ کے جو فارم ہے کہ ریلیٹر ڈیپارٹمنٹ کس طرح سے جو ہے یہ اس میں سٹیک آلڈر ہیں بلکہ بعض لوگ تو اس کو بھی سٹیک آلڈر مان لیتے ہیں کچھ رانی بینتے ہیں یہ جو بچے آپ سٹیک آلڈر کے طور پر وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں خیال ہے کہ کچھ زیادہ پھیلاتے ہیں کچھ لوگوں خیال ہے کہ زیادہ صفحیل کرتے ہیں آلڈر یہ بھی آپ کا سٹیک آلڈر بنتا ہے تو اس طرح سے آپ کو سٹیک آلڈر کی پوری جو ہے جو بھی چار پانچ جو ہیں وہ لکھنے پڑے گے وہ آپ لکھو گے تو پھر آپ کو بھی دینا پڑے گا کہ مطلب تا کہ آپ لوگوں سے بات کر سکھو گے پھر جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس issue پر جو ہے وہ نیا پن کیا ہے پہلے یہ issue پر انویسیگیٹ ہوا ہے ریپورٹ ہوا ہے تو آپ تو کم ہوا ہے کم ہوا ہے تو پھر آپ اس سال کے طور پر کوئی اس issue پر آج سے دس سال پہلے کوئی چیز ہو سکتی ہے وہ تو دس سال پہلے تھی دس سال میں تو پتہ نہیں کتنے چیزیں جو تبدیل ہو گئی ہیں دس سال پہلے آپ اپنے آپ کو لوگ تو میرے اپ ڈیٹ کیا ہے نیا پن کیا ہے اور اس میں آپ جو نیا angle وہ کیا ہے ٹھیک ہے پھر آپ اس میں یہ بتاؤ گے کہ آپ کون کون سے ڈاکومنٹ ریفر کروگے کنسلٹ کروگے کون 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 سی ارگنیزیشن کے یہ آپ کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے یہ کم سے کم اس میں یہ جو ایک انٹرنیشنلی صحافیوں کا خیال ہے کہ یہ چھے سات ڈاکومنٹ سپورٹ میں ہونے چاہیے پھر آپ کو تقریبا جو ہے وہ دس کے قریب اسے لوگوں کی فیرز دینی ہے جو کہ اب یہ بتائے گا کہ آپ کہاں سے انفرمیشن لوگ جو بھی شخص ہے اس کا نام اس کا عوضہ اور اس کے آرگرنیشن اور وہ اس پیسیفیکلی کس چیز میں آپ کی مدد کر سکتا ہے اس میں کم سے کم ایک دو جو ہیں اس فیلڈ کے جو ایکس پر سو وہ اگر ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے فوٹو گراف سوال ہے جی 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 م جی سوال جی جی بات لوگوں کو مہی بھی سوٹ کرتا ہو بات کو نہیں کرتا ہو تو یہ خود آپ دیسیشن لو کہ آپ گروپ میں کر سکتے ہو نہیں کر سکتے سوال میرے خیال سے گروپ میں ہے لیکن یہ کہ اگر میجارٹی بچے سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اسو پیز کو آپ ضرور کرتے ہوئے یہ چیز کر سکتے ہیں تو ہم اس میں جا سکتے ہیں ہماری طرف سے کوئی بھی وہ قید نہیں ہے کہ آپ لازمی طور پر گروپ میں کرو ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ کہ ابھی ہم نے اس کو آپ کو یہ بتایا ہے اس سے پہلے ہم نے لے جا گیا تھا اس میں بھی میں نے کہا تھا یہ ہے اب اس کو آپ ٹھیک سے study کرو ٹھیک ہے اور اس کو ہم ایک ہفتہ تقریبا لے رہتے ہیں جس میں آپ اپنے topic سوچ suggest کرو اور یہ بھی دے کرو کہ آپ کو گروپ میں جانا آئے نہیں جانا آئے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے کیا چیز صورت بن سکتا دوسرے بتاؤ گے اور اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس میں آپ کو ایک اچھا time دیں کام کرنے کے لئے صرف اس کی جو proposal لینے کے لئے تو کیا آپ نے بنایا ہو ہے جی بڑا جی سر بس یہ گروپ زبار میں پچھنو مجھے یہ چوائیس ہے یہ کھرے سکھو تھا ازیلی کھرے سکھو تھا اس طرف کہ کوب نہ دباؤ نہ پریشر نہ اگے ہسے جیدے دنیا کھلے لئی تا دے ہسے کندہ ہوسے تا یہ سکھنا ہو چھا سکھا یوں سکھنا نسmos سکھنا اگھا ہوسね امید اکتہ کم کریو تھا وہ اسٹوری جا کائیسا انہیں جی حالتے ودی کو بالا ہے تو انہیں یہ فٹور دیو نہیں تاں وارٹر شارٹی تو وہ وارٹر شارٹی کی ہیں یہ تاں نہیں سکتا لیتھے کہ پانے جو تاں جو ہدراباد سسٹرم انہیں جو تاں کیوں ماں کیوں ہے سپلائے کیوں کہ انہیں جا تاں نی سکتا تاں انہیں جلالا تاں انہیں انہیں وہ ساوارے ایم دی فٹور دینو چاں وہ مانو کے ڈیسر پسند مجھے سٹھو موکے مجھے سٹھو موکے ہیترواد کے کسی بھی کسی بھی ایریا کی ہو سکتی ہے بیٹا دیکھو وہ میں نے کہا کہ ایسا ایسی جگہ ایسا ٹاپک جس پر آپ جو ہے خود جاک سکتے ہو آپ اس کے بارے میں چیزیں لے سکتے ہو اب یہ تو ظاہر ہے کہ آپ پنٹی اور واشنگٹن کی اور لاہور کی تو نہیں کرو گے ہیتراباد کی آپ ضروری نہیں ہے ہیتراباد کا آپ جو ہے دیکھو ہم نے پہلے وہ جو کیا تھا وہ لوکل کر کے کیا تھا وہ جو سوشل ایشو والا یہ سوشل ایشو سے زیادہ بڑی چیز ہے اس میں بعض چیزیں سوشل ایشو والا ہے آپ کو ہیلپ فل رہیں گی لیکن یہ اس سے بڑی چیز ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو ڈاکومنٹس کس طرح سے لیے جا سکتے ہیں یہ پورا اس میں آپ کو سوشل کیسے ڈیولپ کریں یہ آپ کو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے وہ کوئی عزیز رشتے دار اس کا کوئی تعلق دار کوئی آپ کے والد کا کوئی دوست ہوگا دوست ہوگا دوست ہوگا وغیرہ وغیرہ تو وہ آپ کو کرنا پڑے گا آپ اس میں سجیسٹ کیجئے گا یہ اپشن رکھ کر کے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم جب دو بارے جا رہے ہیں تو پھر آپ دو بارے بہت بڑی پریکٹس میں جا رہے ہیں پتہ چلا ہم نے ایک سمسٹر ٹاپک کی اپرووال میں ہی مزار دیا تو میرا یہ ہے کہ آپ اگر اگلے ہفتے تک یہ چیزیں کر کے مجھے دیتے ہو تو اگین پھر ہم جو ہے آپ کو ایک اچھا خاصا ٹائم دیں گے اگلے ہفتے بہت کلیب ہے باہر جا کے کیسے ہم انمیسٹیگیٹ کریں گے تھوڑا اور ٹائم دیں گے آپ کے ہفتے تک پروپوزل دینا ہے میٹا پروپوزل تو آپ دو گے اوہ مجھے دیتے ہو مجھے دیتے ہیں 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 بے سب ٹائم V